بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کے موقع پر پارلیمان میں منعقدہ کنونشن میں شرکت کرنے کے حوالے سے اپنا وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسہ نے کہا ہے کہ آئین کا بنائی جانا ہماری تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ہے جسے منانا ضروری ہے آج سے پچاس سال قبل اسی آئین ہی کی کمی کے سبب ہم اپنا آدھا ملک گنوا چکے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسہ نے آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریب میں شرکت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جاری منفی پروپیگنڈے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں کا بہترین مفاد اس میں ہے کہ تقسیم کے بیج نہ بوئے جائیں انہوں نے آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کے موقع پر پارلیمان میں منعقدہ کنونشن میں شرکت کرنے کے حوالے سے اپنا وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کا بنایا جانا ہماری تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ہے جسے منانا بہت ضروری ہے آج سے پچاس سال قبل اسی آئین ہی کی کمی کے سبب ہم اپنا آدھا حصہ گنوا بیٹھے ہیں ترجمان سپریم کورٹ کی طرف سے جاری علامیہ کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریب میں شرکت کی دعوت صرف مجھے ہی نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو بھی دی گئی تھی یہ دعوت قبول کرنے سے پہلے میں نے معلومات حاصل کی تھیں کہ آیا اس تقریب میں سیاسی باتیں ہونی ہیں یا آئین پر بات ہوگی ان کے وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈیپٹی ڈائریکٹر قومی اسمبلی اور سپیکر قومی اسمبلی نے مجھے اور میرے سٹاف کو بتایا کہ اس تقریب میں صرف آئین اور اس کے بنانے سے متعلق بات کی جائے گی جس پر میں نے یہ دعوت قبول کی میرے لئے یہ عمر باعث حیرت ہے کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ میں ایوان میں کہاں بیٹھا تھا حالانکہ بیٹھنے کی جگہ کا انتخاب قطن میرا اپنا نہیں تھا میں شاید وہاں بات بھی نہ کرتا مکر جب میں نے محسوس کیا کہ یہاں کی جانے والی باتیں سیاسی ہیں اور اگر اس پر میں نے اپنا موقف واضح نہ کیا تو قیاس آرائیاں بڑھ جائیں گی اپنے وضاحتی بیان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا ہے کہ آئین کی گولڈن جوبلی تمام شہریوں کے لئے جشن مسررت ہے یہ کسی مخصوص سیاسی جماعت یا ادارے کا تنہا استحقات نہیں ہے آئین کی اہمیت سب پر واضح کی جانی چاہیے اور ایسا مسلسل کرنا بھی چاہیے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو درگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد